بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاک کہ آنے والی ہرلی کلی انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب اور آج کا موضوع ہے کیا پولیس گرفتار کر سکتی ہے کسی شخص کو ایف ای آر کے بغیر تو ایف ای آر کے اندراج کے بغیر پولیس گرفتار کر سکتی ہے جب اس کے خلاف سپیسیفٹ آرڈر ہو یعنی اس کو جو ہے وہ ایم پیو کے تحت اس کو گرفتار کرنا مقصود ہو یا اس کو اٹھایا جانا مقصود ہو تو ایسی صورت میں پولیس گرفتار کر سکتی ہے دوسری صورت اگر ایف ای آر کا کاغنیزیبل آفینس میں اگر آپ کے خلاف کوئی ایف ای آر درج ہوئی ہے اور وہ کاغنیزیبل آفینس سے ریلیٹڈ ہیں تو تب بھی پولیس آپ کو یا کسی بھی شخص کو گرفتار کر سکتی ہے گرفتار کیا ہے گرفتاری کا مطلب ہے کہ کسی شخص کی کو جسمانی طور پر قبضے ملینا اس کو حراست ملینا اس کو قید ملینا اس سے دو جو ہے وہ بڑے اہم ک پام ہوتے ہیں تو وہ بندہ اپنی مرضی سے مومنٹ نہیں کر سکتا اس کی جو مومنٹ ہے وہ قرٹیل ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اور دوسرا وہ جو ہے حراست میں لے لیا جاتا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ اس کی لیبرٹی جو ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے اب وہ لیبرلی جو ہے وہ مومنٹ نہیں کر سکتا بلکہ وہ اگر وہ گرفتار کا لیا جاتا ہے باڈیلی وہ گرفتار کا لیا جاتا ہے جسمانی طور پر گرفتار کا لیا جاتا ہے تو پولیس کی کسٹیڈی میں چلا جاتا ہے پولیس کی حراست میں چلا جاتا ہے اگر علم میں آ جاتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ الیگل ایکٹ کرنے کی تیاری کر رہا ہے پریپریشن کر رہا ہے مثلا اس نے کسی شخص کا قتل کرنا ہے قتل کرنے سے پہلے اس نے پسٹول مانگوا لیا ہے اور وہ مکمل تیاری میں ہے اور وہ جا رہا ہے راستے میں پولیس اس کو گرفتار پولیس کو اطلاع مل جاتی ہے تو پولیس ایسے شخص کو گرفتار کر سکتی ہے پریپریشن پر بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے اگر یہ اس بات کا یقین ہو کہ یہ شخص کاغنیزیبل اوفینس کرنے جا رہا ہے تو اس کی روکتام کے لیے بھی یہ بھی پولیس کا بنیاد یہ فرض ہے اس کی روکتام کے لیے اقدامات کریں وہ اس کو گرفتار کر سکتے ہیں اب ایک اور صورت ہے گرفتاری کی وہ یہ ہے کہ اگر ہماری جو ایجنسیز ہوتی ہیں وہ بعض اوقات جو ہے اطلاع دیتی ہیں اور وہ کوشش کرتی ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ موجود ہے اور وہ جو ہے کوئی سسپیشیس ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے سسپیشیس ایکٹیویٹیز کرنے جا رہا ہے سسپیشیس ایکٹیویٹیز کے حوالے سے اس کی انوالمنٹ کی کوئی نیوز آتی ہے کوئی خبر آتی ہے یا ان کو اطلاع انفارمیشن ملتی ہے تو وہ متعلقات آنے کو کہہ کر اس شخص کو گرفتار کروا سکتے ہیں وہ بھی جو ہے گرفتاری جو ہے اس کے لیے بھی برانٹ کی ضرورت نہیں ہوگی جرم ہے بار بار جرم کرتا ہے جرم سے باز نہیں آتا اور پولیس اس کو گرفتار کر سکتی ہے اچھا پھر ایک اور مزیدار بات پولیس ایسے شخص کو بھی گرفتار کر سکتی ہے جس کا لائف سٹائل بہت عالی ہو اور اس کی بظاہر سورس آف انکم جو ہے وہ بہت کمزور ہوں پولیس ایسے افراد کی بھی پوچھ کچھ کر سکتی ہے ذرا آؤ بتاؤ تھانے میں کہ آپ کے سورس آف انکم کیا ہیں وہ پولیس اس کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں مثلا ایک شخص راتو رات جو ہے وہ کروڑ پتی ہو گیا اگلے دن اس کے پاس جو ہے وہ جیل آئی آگئی پھر ہے سیل آئی آگئی پھر اس نے جو ہے ہیلیکاپٹر خرید لیا تو پولیس یہ پوچھ سکتی ہے اس شخص کے کہ بھائی جارا آؤ بتاؤ اپنے مینز بتاؤ اور پولیس اس کو اپنے مینز پوچھنے کے لیے جو ہے تمام ذراعہ آمدن جاننے کے لیے بھی اس کو گرفتار کر سکتی ہے کیوں کہیں پر وہ جرم میں ملویس نہ ہو کہیں وہ رینسم کی باردہ تمہیں ملویس نہ ہو کہیں پر وہ ڈکیٹی کی باردہ تمہیں ملویس نہ ہو یا باہر سمگلنگ نہ کر رہا ہو تو وہ یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے جو ہے اس کی سسپیشیس اس کو قرار دے کے اس کو بھی پوچھا جا سکتا ہے اگر کسی شخص نے پاکستان سے باہر دوسرے ملک میں فارن میں جرم کیا وہ جرم وہاں پر بھلے جرم نہیں تھا کاغنجی بلو فینس وہاں پر نہیں تھا اگر وہ پاکستان کے کسی قانون کے تحت جرم بنتا ہے واپس آنے پر پولیس اس کو گرفتار کر سکتی ہے کہ اس نے وہاں پر جرم کیا تھا اور مجسٹیٹ بھی اس کی گرفتاری کا حکم دے سکتا ہے تو یہ وہ صورتیں تھی جس میں کاغنجی بلو فینس جو ہے وہ اگر ہو تب بھی گرفتاری ہو سکتی ہے سسپیشیس ایکٹیوٹیز ہوں تو وہ بھی گرفتاری ہو سکتی ہے اور اگر ایجنسیز چاہیں کسی شخص کی سسپیشیس ایکٹیوٹیز کی وجہ سے وہ بھی ہو سکتی گرفتاری ہو سکتی ہے اور پھر اگر ایسی صورتحال جس میں میں نے ارز کیا کہ اگر کوئی شخص رات و رات امیر ہو جاتا ہے تو پولیس ایسے شخص کو گرفتار کر سکتی ہے کہ کہیں یہ جرائے میں ملابس نہیں ہیں تو ایسی تمام گرفتاروں کے لیے کسی قسم کے ورنٹ کی ضرورت نہیں ہے امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے اگر آپ ہمارے چینل پر نہ آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر لیگل انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ